موسیقی ہیلو فرنڈز سب سے پہلے تو عید ملاد النبی سب کو بہت بہت مبارک ہو اور یہ عید ملاد النبی سے پہلے ایک دن کی جو ہے یہ ویڈیو ہے اور اس دن تو دکانیں بند تھیں اور عام تاتیل تھی لیکن اس سے ایک دن پہلے میں اور میری نیس ہم نے سوچا کہ جو ہم اس پہ چیلنج پہ کام کر رہے ہیں اس کا کام ذرا تھوڑا سا ایکسپیڈائٹ کیا جائے اور اس کو تھوڑا سا جلدی جو ہے نا اس کو فنش کرنے کی کوشش کی جائے اس لیے ہم لوگ ایف ٹین آ گئے یہاں پہ خیبر بڑا کے نام سے ایک دکان ہے جو جان پہچان بھی ہے جن کے ساتھ اور یہ کے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں تو وہاں ہم آئے ہم نے کہا پہلے کپڑا تو دیکھیں نا کہ کون سا کپڑا استعمال کریں آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ دن پہلے کمیونٹی پہ لگائی تھی پکچر اس کا ماہرہ خان کا اس کا ڈھولکی کا ایک ڈریس تھا پرپل کلر کا اور یہ مناہل مہرین کا ڈریس تھا جو بہت خوبصورت تھا تو ہم نے یہ سوچا کہ بھئی اس کو ہم ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کم سے کم پیسوں میں اب اس وقت تو ہمیں بڑا پیارا لگ رہا تھا سب کچھ لیکن بعد میں جو ہم نے غور کیا تو دپٹہ اس کا جو ہے جو ماہرہ خان نے لیا ہو ہے وہ کافی بھاری دپٹہ ہے سارا کامدانی ہوا ہو ہے تو میری نیس نے یہی کہا کہ دس ہزار میں تو بڑا ہی مشکل ہے کہ یہ میں اس کو جو ہے نا ریپلیکیٹ ہم کر سکیں تو یہ ہے کہ دپٹے کو تھوڑا سا ہم ڈیفرنٹ کر دیتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے اصل چیز تو یہ ہے کہ اس کی طرح دکھنا چاہیے اس جوڑے کی طرح ریپلیکیٹ ہی ضروری بات ہے کہ مہرین کا وہ جوڑا بہت ایکسپینسیو ہے اور سب کچھ جو ہے وہ تو بہت ایکسپینسیو ہوگا ماہرہ خان نے پہنا تھا تو اس میں کیا ڈاؤٹ ہے لیکن یہ کہ ہم اس سے ملتی جلتی چیز بنائیں گے ٹھیک ہے جتنے کم پیسوں میں بن سکے اور اب یقین کرنے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ کم سے کم بھی کوئی چیز لیے نا ہم تو دس ہزار وہ بڑی ہمیں وہ ہو رہی تھی مشکل ہو رہی تھی کیسے ہوگا دس ہزار میں پورا لیکن دیکھتے ہیں ابھی تو پروجیکٹ جاری ہے سب سے پہلے ہم نے کہا کہ پرپل کپڑا دیکھا جائے پرپل میں کوئی ہمیں خوبصورت کلر نہیں مل رہا تھا تو پھر نازش نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ڈائے کرا لیتے ہیں تو اب ہم کپڑا دیکھ رہے ہیں کہ کون سا اچھا کپڑا ہے پہلے اس نے یہ یہ تھوڑا سا شموز ٹائپ کی چیز پسند کی لیکن میں نے اسے کہا کہ نہیں جو وہ ڈریس اس نے پینا ہوا ہے اس میں فال بات اچھی ہے تو شفون یا کوئی اس طرح کی چیز استعمال کر لیتے ہیں تو پھر اب ہم یہاں پہ سلک دیکھ رہے ہیں وہ شموز تو ہم نے نہیں لیا لیکن ہم سلک دیکھ رہے ہیں پتلی سلک جس کی اچھی فال آئے جاؤں کیونکہ وہ ایک انگرکھا ٹائپ کا اسے جو ہے نازش وہ جانچ پرتال کر رہی ہے کہ کون سی چیز صحیح لگے گی کیونکہ ضروری بات ہے کام ہی اس کا ہے میں تو ساتھ میں جو ہے نا ایک چھوٹا بن کے جو ہے جاتی ہوں ان کے تو یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں پھر پرپل بھی ہم لوگ پسند کرنے کے اس میں دیکھیں ہم ان سے سیمپل لے لیں کون سا پرپل ہم جو ہے ہم ہمیں جو ہے نا زیادہ اچھا لگے گا تو اب وہ دکھا رہے ہیں پکڑ پکڑ کے کہ کون سی چیز کے اچھی فال آئے گی کون سی چیز زیادہ اچھی ہے تو پھر ہم نے یہ والا کپڑا لیا اس کا بر جو تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن پھر نازش نے کہا کہ اس کے نا ہم لوگ پینلز لگیں گے تو چلو ہم یہ لے لیتے ہیں اور اس کو ڈائے کر آ لیں گے یہ انہوں نے ہمیں دیا یہ ہم لوگوں نے چھے گز لیا ان سے اور انہوں نے ہمیں جو ہے بہت بھاوتا ہو کرنے کے بعد تین ہزار کا دیا ہے تو بس تین ہزار یہ ہو گئے سات ہزار رہ گئے اس میں ہمارے چیلنج میں تو مجھے تر در لگ رہا تھا میں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا بھائی یہ تو مجھے دو تین ہزار تو صرف ٹیلر ہی لے لے گا پھر تو پٹہ سلنا ہے اس کی اوپر ساری لیسز لگنی ہے کیا کریں گے تو نازش نے کہا دیکھتے ہیں نا کہاں جاتا یہ چیلنج اور یہاں پہ تو اتنی مہنگی لیسز ہیں نا کہ میں نے اس نے کہا میں نے کہا اگر ہم نے یہاں سے لیسز لی ہے نا تو یہ تو لیسز ہی دس ہزار کیا جانی ہے تو یار کہیں لیسز کہیں اور سے جا کے دیکھتے ہیں راجہ بزار یا کہیں اور جگہ سے لیسز دیکھتے ہیں پر نا یہ ہمارا چیلنج پورا نہیں ہونے والا تو بس اب ہم یہاں پہ ساتھ بھاوتاو کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم چیلنج کر رہے ہیں تو پلیز ہماری ہیلپ کریں اور وہ بھی ہس رہے تھے اور ہم نے ان کو یہ بھی کہا ہم نے کہا پریز بنا کارٹ بھی دکھائیں اور یہاں کپڑا کافی خوبصورت ہے ہر طرح کا شادی کا کپڑا آپ کو ملے گا سلکس وغیرہ تو آپ ہمارے ریفرنس سے آئیں گے تو آپ کو جو ہے نا ڈسکاؤنٹ ملے گا آپ ان کو ہمارا بتا دیں ان کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہم کو تو بس یہاں ہم نے کپڑا لیا اس کے بعد پھر ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ کوئی دوپٹا اس طرح کا مل جائے نا خوبصورت سا کیونکہ وہ پرپل رنگ کی ان کی شرٹ ہے اس کی منائل مہرین والی کی اور ساتھ میں شاکنگ پنگ ٹائپ کا دوپٹا تھا دوپٹا جو ہے اس میں ساری کامدانیوں میں بھی ہے لیسز بھی لگی ہیں اور پنارسی کی پٹی لگی ہیں اب اتنا ایکسپینسیو دوپٹا گرم بناتے تو بیس تیس ہزار کا تو دوپٹا ہی بنے گا اس لیے ہم نے کہا تھوڑا سا اس کو ٹویسٹ دیتے ہیں تو اب ہم یہاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں اس طرح کا خوبصورت دوپٹا مل جائے جو اس سے ملتا جلتا لگے اور تھوڑا سا مطلب خوبصورت لگے تو بس پھر ہم یہ دوپٹا لیکنے میں لگے ہوئے تھے دوپٹے بھی دیکھ رہے تھے ہر دوپٹا وہ دھائی تین گز کا تین گز کا کر لیتی ہیں تو وہ تو کم ہی نہیں تھا پانچ ہزار سے کم کی دوبات ہی نہیں بن رہی تھی تو بس اب ہم بھاوتا ہو کر رہے تھے ان کے ساتھ اور دیکھ رہے تھے ان کے پاس لیسز کافی خوبصورت ہیں کافی ورائٹی ہے ان کے پاس بھی کپڑے کی ڈیفرنٹ ٹائپ کی چیزیں تھی یہ وہ بھی تھا ان کے پاس یہ شیموس ٹائپ کا اور یہ اچھا پھر ہم پرپل کے نا ڈیفرنٹ شیڈز دیکھ رہے تھے کہ کون سے پرپل کا شیڈ اچھا لگے گا پھر میں نے یہی کہا اپنی نیز سے میں نے کہا یار ایسے کرتے ہیں اس کی پٹیاں کٹ کے لگا لیں تو اس نے کہا نہیں بالکل بھی اچھی نہیں لگیں گی میں اپنے جو ہے نا مہرانہ راج دینے کی کوشش کرتی ہوں لیکن وہ بالکل جو ہے نا وہ ویٹو ہو جاتی ہے کیونکہ سچی بات ہے بھائی جو ان کی ایکسپورٹیز ہے انہی کو جو ہے نا وہ زبردست ان کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں میں تو پھر یہ بتا دیتی ہوں ہاں یہ اچھا ہے نہیں ہے مجھے تو اچھا تو بس پھر یہی ہم لوگ دیکھ رہے تھے خیبر بڑا کے نام سے یہ دکان ہے اور ایف ٹین میں ایف ٹین مرکز میں یہ ان کے نمبرز ہیں اور یہ دوپٹہ پھر ہم لوگوں نے پسند کیا یہ دوپٹہ میری نیز نے کہا کہ ہم اس کو ٹیسلز لگوائیں گے سائٹوں میں اس کے سارے پٹیاں آئیں گے بنارستی کی تو یہ بڑا خوبصورت لگے گا اور اسی طرح کی ہم کو انہوں نے دیا یہ ہمیں پونے تین گرس کا دوپٹہ بلکہ اسے زیادہ بھی لڑ لڑ کے ہم نے تھوڑا زیادہ بھی کرا لیا ہم نے کہا نہیں پونے تین سے بھی تھوڑا زیادہ کا دو کیونکہ دوپٹہ لمبا نہ ہو تو مزا نہیں آتا پھر یہ انہوں نے ہم کو دیا ہے دوپٹہ تین ہزار کا تین ہزار کا دوپٹہ دیا تو تین ہزار وہ ہو گئے تین ہزار یہ ہو گئے چھ ہزار تو ایسی چلے گئے تو میں تو بڑی پریشان ہوں کیس طرح کمپلیٹ ہوگا ہے یہ ڈریس لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کو بھی ساتھ ساتھ آگے کیا ہو رہا ہے پس اب یہ ہے کہ لیسز مجھے تھوڑی اچھی پرائیسز میں مل جائے نا اچھی خاصی لیسز لگی ہی ہیں اس کے بلکہ اس پہ تو شاید کام ہی ہوا ہوا لیکن کام تو آگر آپ کرانے چاہیں تو وہ تو بالکل بھی آؤٹ آف بجٹ ہو جائے گا تو اسی لیے ہم کام چلا رہے ہیں لیسز سے اور ساتھ میں ٹیسلز بھی چاہیے ہوں گی دھپٹے کے چاروں ٹائپ طرف لگانے کے لیے پھر وہ جو ڈریس ہے اس کے پاس امام زامن ٹائپ کی انہوں نے کوئی بڑا خوبصورت سا نا بازو پہ اس کا ہے اس طرح کر کے نا ایمبلشمنٹس لگی ہوئی ہیں تو وہ بھی لینا پڑے گا تو دیکھتے ہیں میں تو یہی کہہ رہی تھی کہ چلتے ہیں راجہ بازار پنڈی میں جو ہے اور وہاں پہ میں اور ویڈیوز بھی بنا لوں گی سنا ہے سستا ہے اور یہ بھی لے لیں گے تو دیکھتے ہیں گرمی ہے چلنا کب ہوتا ہے کب چلتے ہیں کب نہیں ہو سکتا ہے میں پشاور چلی جاؤں پشاور جانے کا ہے پلان تو وہاں تو کافی سستی چیزیں ملتی ہیں وہاں دیکھ لوں گی اگر مجھے بجٹ فرینڈلی کوئی چیز مل جائے کیونکہ اسلامباد میں تو ایک گز لیس بھی اگر آپ لیں تو وہ ہزار روپے سے کم کی آپ کو جو ہے نہیں ملتی اسلامباد is too expensive to shop تو بس اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے پس یہاں پھر میں نے کہا میں نے کہا یہاں ویڈیو بنا لیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی میں updated رکھوں کہ جو challenge ہم نے take over کی ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے اور جب یہ بن جائے گا جوڑا یہ اس کو جو ہے نا ایک تو آپ دکھاؤں گی میں ضروری بات ہے modeling کرے گی میری niece یا جو ہے میری niece کی بیٹی وہ دیکھ پنا آپ کو پہن کے دکھائے گی اور پھر یہ جوڑا جو ہے five thousand جب میرے پورے ہوں گے subscribers تو یہ lucky draw کریں گے اور کسی کو بھی جو ہے نا یہ میں بھیج دوں گی جس کا نام نکل آئے گا تو بس یہ بس اب ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح کا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے اور یہاں پہ یہ اچھی بات ہے کہ یہاں پہ جاننے والے ہیں سارے تو بڑے اچھی طریقے سے گیٹر کرتے ہیں اچھا پھر ہم لوگوں نے یہ والا purple جو ہے نا ہمیں اچھا لگا یہ ہمیں بالکل close لگا وہ جو dress ہے نا منائل مہرین والا اس کے بالکل close لگا ہے تو اس لئے ہم نے اس کا sample لے لیا پہلے تو وہ دے ہی نہیں رہتے کہ نہیں آپ پوری shirt لیں ہم نے کرنی ہم نے shirt کیا کرنی ہے تو بس اس سے پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان سے کترن لے لی ایک اور اس کو اب die کرانے کے لیے دے دیا ہے تو آج میرے خیال سے وہ die ہو کے آ جائے گا پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پھر ہم لوگ ایک دوسرے دکان میں چلے گئے وہ ساتھی اس کے تھی اس میں ہم نے دیکھا ہم نے کہا کوئی اس طرح کا نا ہمیں ایک گز یا کچھ اس قسم کا ہمیں کوئی کپڑا مل جائے جس کی پٹیاں کاٹ کے ہم لیس کو replicate کر کے لگا سکے کیونکہ اگر لیس آپ لینے جاتے ہیں یہ تو بہت زیادہ expensive ہے تو اب ہم وہ سارے جو ہے نا وہ tricks آزمانی کی کوشش کر رہے تھے جس سے یہ جوڑا جو ہے وہ بجٹ میں آ جائے لیکن مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ دس سے اوپر کا نکل جائے گا اور different different ہم کھلوا کھلوا کے دیکھ رہے تھے کپڑے اور لیکن یہ کہ وہ پھر ایک گز دینے کو بھی راضی نہیں تھے وہ کہتے ہیں آپ پوری shirt لیں پوری shirt لیں تو پوری shirt تو پھر آپ کو پتا ہے کہ چھ سات ہزار سے کم کی کوئی shirt بھی یہاں پہ نہیں تھی پھر ہم نے کہاتے نہیں ہے تو پھر وہی بات بن جاتی ہے اس سے تو ہم پھر اس سے ملتی جلتی لیسز ہی لے لیں جو لیسز اس ڈریس میں جو دیکھی ہے نا میں نے وہ جیسے پرلز کا لگتا ہے کام ہوا ہے تو اب یہ تو نہیں بات بنی اب جب جائیں گے لیس کی دکان پہ تو دیکھوں گی میں کہ اس طرح کا مل جائے کوئی embellishment جو بلکل پرلز کی طرح لگے نا تاکہ وہ اس کا replicate جب ہو تو بلکل اسی کی طرح دیکھے مطلب دیکھنے والا یہ کہے کہ یار یہ تو وہی ڈریس لگ رہا ہے جو مائرہ خان نے جو ہے اپنی ڈھولگی پہ پینا تھا اور اس کو تو سوٹ بھی بہت کر رہا تھا بڑی پیاری ایکٹریس ہیں پاکستان کی تو یہ ہے کہ color combination بھی بہت خوبصورت ہے اس ڈریس کا تو ہمیں یہ different چیزیں دیکھ رہے تھے کہ کس چیز کو جو ہے نا کونسی چیز جو ہے وہ تھوڑا قریب لگے گی یا کچھ یا خوبصورت لگے گی لیکن پھر وہ بات نہیں بنی اچھا پھر ہم لوگ لوفالوجی آگئے یہ blue area میں ہے اور میرے خالصے ایک دو اور جگہ پہ بھی ان کی branches ہیں اور یہ مشہور ہیں اپنے بیکری آئٹمز کے لیے بڑا اچھا ہے ان کا ambiance بھی اچھا ہے ان کا اور لیکن یہ کہ بہت مہنگا ہے مجھے بہت expensive لگا یہ میری دوسری نیز جو ہے نا زارہ وہ breakfast پہ لے کر آئی تھی مجھے اور اس کے بچے اور ہم لوگ گئے بڑا مزہ آیا بڑا اچھا ٹائم گزرا ان کے ساتھ اور یہاں پہ یہ سب انہوں نے لگایا ہے کہ کون کونسی ان کے پاس چیزیں جو ہے نا وہ available ہیں کافی بڑا بنایا ہے انہوں نے اور یہ کافی گرینری وغیرہ ہے اچھی جگہ ہے اچھی smart سی اور اچھی cool سی جگہ ہے اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں breakfast کرنا چاہتے ہیں snacks کے لیے جانا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے میرے خالصے لنج اور ڈینر بھی یہ لوگ دیتے ہیں لیکن وہ تو میں نے کافی بھی یہ کیا this was my first time to this place اور ان کے خروسانز اور ان کے اس ٹائپ کے بیکری آئٹم بیکری آئٹم ان کے کافی اچھے تھے پھر ڈونٹس ان کے بڑے مشہور ہیں بزارہ بتا رہی تھی ان کے دونٹس پہ خیرہ بہت پھر ان کی باسکٹس بھی ملتی ہیں اگر آپ کے اپنے کسی کو گفت کرنی ہوتا ان کی باسکٹس ہوتی ہیں لیکن یہ کہ ہر چیز بہت ایکسپینسیف تھی مجھے بہت ایکسپینسیف لگی اور ان کا منڈ مارگریٹا بڑا مزے کا تھا پہلے تو میں نے کوک مانگوائی اپنے لیے لیکن جب میں نے وہ چکھی منڈ مارگریٹا تو میں نے کہا نہیں یار مجھے بھی وہی چاہیے تو پھر یہ میں نے اپنے کیش مانگوائی تھی کیش بلکل اچھی نہیں تھی ان کی کیش مجھے بلکل اچھی نہیں لگی ان سے اچھی کیش تو اس کی ہے تہذیب کی ہے اچھا اور اوملیٹس تھے ساتھ میں اور یہ بلکل مطلب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کافی ہلدی کھانا تھا ان کا which is good بچوں نے بھی اپنے لیے اسی قسم کی چیزیں مانگوائی تھی براؤن بریٹ کے سینویچز یہ اور یہ میری بہن اس کی نیز کی چھوٹی بیٹی ہے لیانا اور یہ جو ہے نا یہ مسلسل رو رہی تھی اور بہت جو ہے نا یہ کہہ رہی تھی مجھے چھوڑ دو تاکہ کہ میں ہر چیز کو جو ہے نا میں explore کروں تو بس ہم لوگوں نے breakfast کیا بہت مزہ آیا family time تھا اچھا time تھا پھر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ان کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں sandwiches ہیں burgers ہیں different type کے salads بہت ان کے مشہور ہیں اچھے ہیں drinks ان کی coffees وغیرہ بہت اچھی ہیں اور یہ ان کا جو canva salad ہے وہ بھی بڑا مشہور ہے اور یہ ان کے different قسم کے sandwiches ہیں burgers ہیں quiche تو بالکل یہ جو تھا نا fail تھا بالکل میں نے بڑی مشکل سے ختم کی اپنا والا quiche لیکن omelette برا نہیں تھا پھر یہ ان کا یہ والا sandwich جو ہے نا olive bread کے اوپر یہ بھی کافی famous ہے پھر یہ ان کے deserts ہیں red velvet cup cakes اور chocolate cup cakes اور یہ ساری چیزیں ان کی اور flans اور cakes اور کافی چیزیں لیکن یہ سب کے گوری چیزیں ہیں ساری دیسی ناشتہ نہیں یہاں پہ اور میں ذرا دیسی قسم کی خاتونوں مجھے دیسی قسم کے کھانے زیادہ اچھے لگتے ہیں ویسے بھی اتنا عرصہ باہد رہنے کے بعد میں تھوڑا باغتی ہوں میں کہتی ہوں نہیں مجھے دیسی کھانا دے دیں لیکن یہ کہ ٹائم بڑا اچھا گزر گیا اچھا پھر یہ شام کو جو ہے نا ساری lighting دیکھنے کے لیے ہم لوگ گئے عید ملاد النبی کی اور بڑی رونک تھی بڑا پیارا لگ رہا تھا lighting وغیرہ دیکھنے اچھا لگ رہا تھا اور سارا نا لوگوں نے اپنا دکانوں کو سجایا ہوا تھا اور گھروں کو بھی کافی لوگوں نے سجایا ہوا تھا میری نیسز نے میری بہنوں نے دونوں سب نے اپنے گھروں کو بہت اچھے طریقے سے سجایا تھا آمد رسول کے لیے اور سب جو بھی دیکھ رہا ہو تو پلیز جو ہے نا دروت شریف پڑھ کے اور دعا کیجئے اور یہ جو ہے میری بہن کا گھر ہے اور یہ انہوں نے پورا lighting کرائی ہے دوسری بڑی بہن نے بھی کرائی ہے وہ کراچی میں رہتی ہیں پھر نیسز نے بھی کرائی ہے اور جب میں اپنے گھر میں ہوتی ہوں تو میں بھی کرتی ہوں اور اس ڈیفرنٹ لوگوں کی ڈیفرنٹ رائے ہیں میں کہتی ہوں کہ تو ایچ ہے زون جس سے میری محبت ظاہر ہو اور جس سے کوئی اس طرح کے غلط کام میں نہ کروں اور میں اپنی محبت ظاہر کروں اللہ تعالی کے لئے اور نبی پاک کے لئے اور کوئی اچھی چیز کروں تو وہ جو ہے نا مجھے اس چیز جو ہے وہ مجھے سکون دیتی ہے پھر یہ یہاں پہ کافی ریلیز وغیرہ نکل رہی تھی اور ہم لوگ بھز گئے ریلی میں پھر ہم لوگ سائیڈ میں کھڑے ہو گئے ہم نے کہا چلو ہم بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تو لوگ کافی جو ہے نا وہ انہوں نے ناتے لگائی ہوئی تھی اور کافی لمب پروسیشن تھا یہ سپر مارکیٹ میں ہم لوگ کھڑے ہیں اور یہ پروسیشن جو ہے وہ گزر رہا ہے تو میں بات کری تھی اندھی ملاد النبی کی کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیفر کرتے ہیں اس اپینین سے کہ منانی چاہیے لیکن میں یہی کہتی ہوں کہ جس چیز سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور جو اسلام کے دائرے سے نکلے نا چیز اور مجھے صحیح لگتی ہے تو میں کروں جو جس کو نہیں لگتی وہ نہ کرے ہر کسی کے لیے اپنا اپنا جو ہے وہ ان کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہیں وہ کریں تو پھر یہ ہم اس میں سپر مارکیٹ میں ہی ہیں بہت ہی خوبصورت ہے سپر مارکیٹ اگر آپ آئیں ہیں اسلامباد تو اسلامباد جیسا خوبصورت چہر جو ہے وہ مجھے بہت ہی کم ہوتے ہیں اور پاکستان کے خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا خوبصورت کیپٹل ہے اور بہت گرین ہے بہت ہی خوبصورت اور اوپر سے ساری لائٹنگ ہوئی بھی تھی تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا خوبصورت سا گرین شہر چھوٹ سے پیالے کی طرح کیونکہ اردگردس کے سارے مرگلہ کے پہاڑی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ پھر یہاں کا ویدر بھی بہت زبردست ہے تو شام کا وقت رات کا وقت اور ہم لائٹنگ بھی دیکھ رہے تھے کچھ چیزیں بھی لینی تھی اور گپے بھی لگا رہے تھے وہ ڈرائیور جو ہیں ہمارے وہ باقیہ کوئی سنا رہے تھے پشتوں میں اور ہم لوگ سب ہنس رہے تھے ان کی باتوں کے اوپر اور یہاں پہ ایف سکس میں بہت سارے یہاں پہ یہ اس کی کریڈ کی پرفیوم کی دکان ہے یہاں پہ کریڈ پرفیوم کی کافی جو ہے نا بلکل اصلی پرفیومز یہاں پہ ملتے ہیں تو اگر آپ کریڈ پرفیوم کے شوقین ہیں اور آپ کو پسند ہے کریڈ پرفیوم تو آپ یہاں کے بلا جھجک لے سکتے ہیں کیونکہ بلکل ان کے جنوین اور اوٹھینٹک پرفیومز ہوتے ہیں کافی بین بڑا مشہور ہے یہاں پہ لوگ آکے جو ہے نا خوب گیترنگز کرتے ہیں کافی شاپی پیتے ہیں اچھا پھر یہ کرسٹیز کے نام سے بہت مشہور ڈونٹس کی دکان ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کریڈ کی دکان ہے پھر یہاں پہ اور یہ ساتھ ہی جو ہے یہ میک اپ کی دکان ہے اچھے یہاں برینڈڈ سارا آپ کو میک اپ ملتا ہے پھر یہاں پہ یہ بٹلرز چوکلیٹ کیفے جو ہے یہ بھی بہت مشہور ہے یہاں کا سیلڈ جو ہے نا وہ بہت مزے کا ہے اگر آپ آئیں تو ان کا سیلڈ ضرور ٹرائے کیجئے گا ان کا سیزر سیلڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہے ان کے سینڈوچز بھی مجھے اچھے لگتے ہیں بڑے فریش اور اچھی چیز بناتے ہیں سپر مارکیٹ ہے یہاں پہ بس ہم لائٹس دیکھ رہے تھے اور بڑا مزا آ رہا تھا گپی شپے لگا رہے تھے ساتھ میں ہم لوگوں نے کول ڈرنگ بھی لیوی تھی وہ بھی پی رہے تھے اور رونک دیکھ رہے تھے بازار کی رات کو کتنا اچھا لگتا ہے یہاں پہ یہ کھلی کھلی دکانیں جو نظر آتی ہیں باہر سے مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اس سے کیونکہ لائٹس ہوتی ہیں تو اس سے تھوڑا سا آپ کو انرجی ملتی ہے اچھا منچیز کس نے نہیں کھایا منچیز اگر آپ آئے اسلامباد منچیز ضرور جائے ان کی چارٹ کھائیں اور یہ جو یہاں پہ ریڈ ایپل کے نام سے ہے پراتھا رول یہ بھی ضرور ٹرائے کریں اگر آپ اسلامباد کبھی نہیں آئے اور پہلی دفعہ آئے تو یہ ضرور ٹرائے کریں یہ ریڈ ایپل تو ہر جگہ پہ یہ ہے یہاں پہ ان کی پراتھا رول ہر قسم کے بہت مشہور ہیں اور ویسے ان کے پاس چائنیز بھی ملتا ہے ان کے پاس چکن تکہ ان کا بڑا اچھا ہے تو اگر آئے تو ٹرائے کریں اور پرائیسز بھی بری نہیں ہیں نومنل ہیں ان کی پرائیسز اچھا یہ این ایم ایم کے نام سے یہ پنک کلر کا ہے سارا یہ ریسٹورانٹ اور اندر سے سارا پنک ہے یہ تو یہ بھی کافی مشہور ہے یہاں آکے آپ ڈیزرٹس کھا سکتے ہیں ڈیزرٹس کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا دیکھیں پلیز کومنٹس کریں اور مجھے بتائیں کہ ایڈرس کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو کیسا بنے گا تو تینک یو ان گوڈ بائی